بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں سنہ ریاض شہباز شریف پہنچ چکے ہیں نیب میں آج ان کی پیشی تھی اور وہاں پر بڑی کارکنوں کی تعداد بھی موجود ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شویب بھاشمی موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی شویب بھاشمی آگاہ کیجئے گا نون کے صدر شہباز شریف جو ہیں آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے نیب لاہور کے دفتر پیش ہو چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلو کہ پولیس کی جانب سے انتہائی ست اگزامات کیے گئے تھے جو مین روڈ ہے جو دو رایا روڈ ہے ٹوکر نیاز پیک پر اسے بیریرز لگا کر بلکل بند کر دیا گیا تھا جبکہ ٹوکر نیاز پیک پہنچنے کے لیے جو آور ہیڈ بریج گنایا گیا ہے اس پل کو بھی جب شہباز شریف کی آمد سے قبل جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا یہ بندی جو ہے یہ مسلم لی قنون کے کارکنوں کو یہاں پہنچنے سے روکنے کے لیے کی گئے تھی البتہ یہاں پہ کوئی خاص مسلم لی قنون کے کارکن جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دخائی نہیں دیئے کیونکہ جو مسلم لی قنون کی مرکزی قیادت ہے کوئی بھی مرکزی مین رہنما جو ہے وہ یہاں اس وقت نیاب دفتر کے باہر موجود نہیں ہے تاہم لاہور کے چند کارکن جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں میاں شہباز شریف سے اظہارے جب جیتی کرنے کے لیے جیسے میاں شہباز شریف کی گاڑی نیاب کے دفتر میں داخل ہونے لگی تو مسلم لی قنون کے جو کارکن یہاں موجود تھے ان کی جانب سے نارے باز ہی کی گئی میاں شہباز شریف کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نشاور کی گئی ایک لمحے پر مسلم لی قنون کے جو کارکن ہیں جو بیریئر سے روڈ کے دوسری طرف کھڑا جنہیں کیا گیا تھا انہوں نے بیریئر توڑ کر اندر آنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے ان کی کوشش جو ہے اسے ناکام بنا دیا اس موقع پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں شہباز شریف کو نیاب کی جانب سے پہلے بھی طلب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نیاب کے دستر میں پیش نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے ایک حضر پیش کر دیا تھا کہ اگر کرونا کی وجہ سے وہ نیاب کے سوالوں کے لئے اچھا یہ تو بتائیے گا کرونا کی وجہ سے وہ پہلے بھی پیش نہیں ہوئے تھے ابھی بھی کرونا کے صورتحال جو ہے وہ کافی گمگیر ہے تو کیا کرونا کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہاں پر جی اس سوالے سے نیاب کی جانب سے تمام تار اقدامات جو ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں شہباز شریف کو یہاں نیاب کیشی کے حوالے سے نیاب کا جو دستر بنایا گیا جو انویسٹیگیشن روم ہے اسے ڈی انفیکٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چھے فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور نیاب کے جو انویسٹیگیشن آکیسر گئے ہیں وہ چھے فٹ کے فاصلے پر میاں شہباز شریف سے انویسٹیگیشن کریں گے ان سے سوالات پوچھیں گے اور ان دونوں کے درمیان ایک آس مرر جو ہے وہ بھی نصد کیا گیا ہے اس حوالے سے نیاب نے بزشتہ روز بھی تمام تار انتظامات مکمل کر لیے تھے اچھے جائیں گے اس میں کئی ایسی ترانزیکشنز ہیں جو پینوں میں ملک کی گئی ہیں اس حوالے سے میاں شہباز شریف کو پہلے بھی طلب کیا گیا تھا لیکن شہباز شریف نیاب کے سوالوں کے جو ہے وہ جواب مناسب طور پر وہ نہیں دے سکے جس کی دنہ پر نیاب نے دوبارہ انہیں نوٹس جو ہے وہ پیش کیا ہے اس بلایا ہے اور اس وقت شہباز شریف جو ہیں نیاب کے دفتر کے اندر موجود ہیں اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نیاب کی جانب سے میاں شہباز شریف پر نوٹس ریا گیا تھا وہ پیش نہیں ہوتے نیاب کی جانب سے ان کی رہائی شاہب پر چھاپا بھی مارا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا وہ سترہ جون تاک اپنی گرفتاری قبل از گرفتاری جو ہے مزمانت وہ حاصل کر لی ہے اس وقت شہباز شریف اندر ہیں مسلم جنون کے جو کارکن ہیں وہ باہر نعرے بازی کر رہا ہے کارکنوں کے بارے میں بتائیے گا شاہب حاشمی کہ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہیں جی اس وقت جو کارکن یہاں پہ پہنچے ہیں ان میں لاہور کے ایم پی ہیں بلال یاسین یہاں پہ پہنچے ہیں رانہ اشتر یہاں پہ ہیں فرزا جوے جو ہیں وہ یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر کارکن یا رہنما جن کا ہم ذکر کریں وہ نہیں آتے کے البتہ جو مرکزی قائدین ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے البتہ لاہور کے جو کارکن ہیں جو لاہور کی حد تک ہیں ان میں سے چند لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں دوسری جانب پولیس کی جانب سے جو سرسگدہ مات کیے گئے ہیں یہاں پہ وارٹر کھینن جو ہے وہ بھی بھولائی گئی ہے پولیس کی بھاری نفسی جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے جبکہ خواتین کارکنوں کو روکنے یا ان سے نمٹنے کے لیے پولیس کی لیڈیز کونسٹیبل جو ہیں وہ بھی یہاں پہ تائنات کی گئی ہیں جی شہباز شریف اس وقت نیپ کے سامنے موجود ہیں نیپ کے سوالات کے جواب دیں گے جو پچھلی بار وہ پروپر طریقے سے نہیں دے سکے تھے آمنززاد اساسوجات کے حوالے سے اور منی لارننگ کیس کے حوالے سے نیپ کے سوالات کے جواب دیں گے شہباز شریف کی نیپ پیشی کے موقع پر مسلم نگنون کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی اظہاری تحتی کے لیے موجود ہے جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سخت اقدامات کیے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ کو وفاقی بجل کی تیاریوں پر بریفنگ بھی ہو جائے گی کابینہ ملکی سیاسی معاشی اور کرونا کی وبائی صورتحال کا جائزہ لے گی وفاقی کابینہ کے اجلاس کا آٹھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے تین جون کے فیصلوں کی توسیق پر بھی غور کرے گیا یہ اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کابینہ ملکی سیاسی معاشی اور کرونا کی وبائی صورتحال کا جائزہ لے گی وفاقی کابینہ کی اجلاس کا آٹھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے تین جون کے فیصلوں کی توسیق پر غور کرے گی پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے تیز وار چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پانچ امواد مریض ایک لاکھ آٹھ ہزار سے بڑھ چکے ہیں مزید چار ہزار چھ سو چھالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے پاکستان میں کرونا کے متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو بارہ ہو گئی ہے جبکہ ایک دن میں ایک سو پانچ افراد چم بھک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد دو ہزار ایک سو پہتہ ہو چکی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ تری عداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چھ سو چالیس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چالیس ہزار آٹھ سو انیس سندھ میں انچاس ہزار پانچ سو پچپن خائبر پک تنخواہ میں چودہ ہزار چھائے بلوچستان میں چھ ہزار سات سو اٹھاسی گلگت بلدستان میں نو سو باون اسلامباد میں پانچ ہزار سات سو پچاسی جبکہ آزاد کشویر میں چار سو بارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک سات لاکھ تیس ہزار چار سو تریپن افراد کے ٹیسٹ کیے جا چونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار چھائے سو بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پینتیس ہزار اٹھارہ مریض سے ہتیاب ہوئے جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار ایک سو بہتر ہو چکی سندھ میں چھائسو اناسی پنجاب میں سات سو تہتر خیبر پکنونخوا میں پانچ سو تاسی اسلامباد میں باون گلگت بلدستان میں چودہ بلوچستان میں اٹھاون آزاد کشمیر میں نو مریض جان سے ہاتھ ہو بیٹھے ترجمان مسلمنگ نون مریض مورنگزیب اور ان کی والدہ تاہرہ اورنگزیب میں کرونا وارس کی تشخیص ہو گئی ہے سابق وفاقی وزیر مملکت برائی تلات و نشریات ماری مورنگزیب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے نون لکھ کی مرکزی ترجمان مریم مورنگزیب اور ان کی والدہ نے ٹیسٹ ریپورٹس مصبت آنے کے بعد سمادی تنہائی اختیار کر لی ہے کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی چار لاکھ آٹھ ہزار اموات مریضوں کی تعداد اکھتر لاکھ اٹھانویں ہزار تک پہنچ گئی دنیا بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد چار لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثر افراد کی تعداد اکتر لاکھ تیرانویں ہزار سے زائد ہے کرونا وارس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد پینتیس لاکھ پینتیس ہزار سے زائد امریکہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس سے مزید دو سو انتر اموات ہوئی ہیں جام حق ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں بیس لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد کرونا وارس کا شکار ہو چکے برازل امریکہ کے بعد چھے لاکھ سے زائد کرونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا جہاں مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آر سو تیرہ افراد موت کا شکار ہوئے برازل میں کیسز کی تعداد سات لاکھ دس ہزار تکچہ پہنچ گئی جبکہ سیمتی سزار تین سو سزائد افراد ہلاک ہوئے روس میں کرونا سے مزید ایک سو بارہ افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد روس میں امباد کی تعداد پانچ ہزار نو سو سے تجاوز کر گئی روس میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد چوار لاکھ چھتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے برطانیہ میں کرونا نے مزید پچپن افراد کی جان لے لی جس کے بعد امباد کی تعداد چالیس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی جبکہ دو لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افراد کرونا وارس سے متاثر ہیں اٹلی میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 33,900 سے تجاوز کر چکی جبکہ دو لاکھ 87,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے بھارت میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 7,400 سے تجاوز کر چکی جبکہ متاثر افراد کی تعداد 2,65,000 سے زائد ہے جرمنی میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 8,700 سے تجاوز کر کے جبکہ مجموعی قیسز کی تعداد 1,86,000 سے زائد پیرو میں بھی کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو سے زائد ہے جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ نینانویں ہزار پانچ سو پندرہ ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس سے مطالق ایس و پیس پر اگر احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے ملک میں جولائی اگست میں کرونا وائرس کے کیسز اروج پر ہوں گے ماسک ضرور پہنے ماسک کی وجہ سے پچاس فیصد بیماری سے بچا جا سکتا ہے کرونا وائرس سے مطالق صورتحال سے قوم کو آگاہ کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عوام کرونا وائرس کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو ہے اس لیے ایس و پیس پر عمل نہیں کرتے میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمل سے ہم سب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں ماسک ضرور پہنے ماسک کی وجہ سے پچاس فیصد بیماری سے بچا بھی جا سکتا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ کوشش ہے کرونا کنٹرول میں رہے تاکہ اس بطالوں میں دباؤ نہ پڑے ساری دنیا نے لاکڈون کھول دیا ہے لاکڈون کے اثرات معیشت پر پڑتے ہیں لاکڈون سے دھیاری دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے انہوں نے مزید کہا کہ لاکڈون کا مطلب وائرس ختم نہیں ہوگا لاکڈون کر کے وائرس کے پھیلاو کو کم کرنا ہے اگر احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے صرف احتیاط سے مشکل وقت سے بچا جا سکتا ہے ملک میں جولائی اگست میں کرونا کیسز وروج پر ہوں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ملک زیادہ دیر تک لاکڈون برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ معیشت بھی چلانی ہوتی ہے امریکہ نے بھی لاکڈون کھول دیا ہے جہاں پر ایک لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ بیڈز جن میں آئے اکسیجن ہوتے ہیں سارے پاکستان میں پہنچا دیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کو احتیاط کرنی چاہیے اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ملک کی حالات بھی جورپ پر اصیل اور دیگر ممالک کی طرح ہو سکتے ہیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ سعودی حکوم نے حجم آزمین کی تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے روان برس جولائی کے آخر میں حد شروع ہوگا حکام صرف آلامتی تعداد کو حج کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں جبکہ بزرگوں پر پابندی اور صحت کے حوالے سے سختی کی جائے گی سعودی حج امور کے ترجمان یا سرکاری میڈیا کی جانب سے کوئی حتم بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا تاہم سخت پابندیوں کے ساتھ بیز پیسد گوٹے کی اجازت دینے کی تجویز زیر غور ہے حج کی محدود کرنے سے سعودی عرب کی مریشت کو بڑا نقصان کا خطرہ بھی ہے جبکہ کرونا وائرس کے باعث سعودی مریشت پہلے ہی شدید مشکلات سے دوچار ہے سعودی عرب نے مارچ میں غیر ملکی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی تھی اور ملک پر کرفیو بھی نافذ کر دیا تھا جس میں بعد ازان نرمی کی گئی لیکن گزرشتہ ہفتے ایک مرتبہ پھر جدہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا حج کے لیے سالانہ پچیس لاکھ سے زیادہ مسلمان سعودی عرب جاتے ہیں جس سے مقامی مریشت کو ایک اندازے کے مطابق بارہ عرب ڈالر کا فائدہ بھی ہوتا ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے وائرس کے حوالے سے عالمی ادارہ سہت کا عالمی سطح پر کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار ایک بار پھر سے خبردار کر دیا کہ لکٹان میں نرمی کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ یورپ کے بعد برازیل کرونا وائرس کا نیا مرکز بندہ جا رہا ہے و ایچو کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دنیا ابھی کرونا وائرس سے نجات سے بہت دور ہے جب تک ویکسین تیار نہیں ہو جاتی اس وبا کا خاتمہ ممکن نہیں ہے یورپ میں کرونا کیسز میں کمی کے باوجود پورا خطہ اب بھی شدید خطرے میں ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا نے ثابت کیا ہے کہ انسانی صحت کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے صحت ہے تو ہی ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی اور ملکی سلامتی بھی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے سربراہ صحت اومبر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت روامہ اکسیجن سپلائی کے ساتھ ایک ہزار بیٹس یقینی بنائے گی اصد اومبر نے اپلے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انسی او سی کے چلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اکسیجن سپلائی کے ساتھ ایک ہزار بیٹس کی تعداد میں اضافہ یقینی بنائے گی جو روامہ جون میں ملک کے بڑے شہروں میں دیے جائیں گے اصد اومبر کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں دو سپچاس وینٹی لیٹرز چاروں سوبو سویت ازاد کشمیر اور گلگت میں بھی دیے جا چکے ہیں جولائی میں اس استعداد کار میں مزید اضافہ کیا جائے گا اصد اومبر کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کے لیے خصوصی پیکج مرتب کیا جائے گا اور اس سلسلے میں سوبو کے ساتھ مشاورت سے اقدام کریں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے کو آپ کو بتائیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کہتے ہیں کہ کرونا کی صورتحال میں مشکل بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں زرادت کے لیے مختصف چاس عرب روپے کی جل تقسیم کریں گے کاشتکاروں کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے گی بجٹ میں قابل عمل تجاویز بھی پیش کی جائیں گی بجلی کے ٹیرف، خاد اور ڈیوٹی پر ساری کرزوں پر مارک اپ بھی ہوگا مشیر خزانہ حفیز شیخ نے فارمرز اسوسییشن کے نمائندہ وفظ ملاقات کے دوران کیا اور مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں اور کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے گی کاشتکاروں کی بجٹ سے متعلق قابل عمل تجاویز کو بجٹ میں شامل کریں گے مشیر خزانہ کا وزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو براہرات سے ریلیف کی فرامی حکومت کی اولین درجی ہے ویجلی کے ٹیرف، خاد پر ڈیوٹی اور سرعی قرضوں پر مارک اپ پر کم کریں گے اور پچاس عرب کے زرعی پیکج کی موضوع تقسیم کے لیے تجاویز کو خوش آمدید کہیں گے کرونا وبا پر قابو پانے کے بعد زرعی شعبہ نمائیہ ترقی کر سکتا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ مکمل لاکڈون کی بات کرنا بہت آسان ہے سخت لاکڈون کر دیں تو غزائی بہران بھی پیدا ہو سکتا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ شریف برادران سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں یہ اتنا پیسہ بیرون ملک لے کر گئے ہیں ملک کی معاشی بہران کا شکار ہے نہیں چاہتے سارے جیلوں میں رہیں بیرون ملک لے جانے والا پیسہ واپس آنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے وبا جہاں دن با دن اپنے پنجے مضبوط کر رہی ہے وہاں اسپطالوں میں دیگر مرس میں مبتلا مریض بھی پریشانی کا شکار ہونے لگے ہیں شہر لاہور کے مختلف اسپطالوں میں دل گردے اور جگر سمیت دیگر مریضوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے دیکھتے ہیں لاہور سے شجر الدین کی ریپورٹ کرونا وائرس سے لاہور کے ہسپطال بھر گئے ہیں ہسپطالوں میں سہولیات کے فقدان کے ساتھ سا مریضوں کو دیکھنے والے ڈاکٹر بھی کم تعداد میں ہیں مریض اور ان کے لواکین کا کہنا ہے کہ ہسپطالوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے دوسرے مریض رول گئے ڈاکٹرز آگے ہی طریق دے رہے ہیں کرونا کے علاوہ یہاں پہ کافی مریض کمپلیکیٹر مریض آ رہے ہیں لیادہ ہماری گزارش ہے کرونا کے علاوہ ان کو فسلٹیٹ کیا جائے اور ان کو اوپر پوری توجہ دی جائے جگر کے جو مریض ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ بن رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھی لیادہ پوچھا جائے جو دوسرے مریض ہیں ان کو بھی پوچھا جائے تین چار دن ہو گئے لگاتا راتے ہوئے صبح بلا لیتے ہیں آجی صبح آ جائیں کل آ جائیں پرسو آ جائیں پھر اس طرح انہیں آتے ہیں دوسری جانب دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا وارس خوفناک حد تک پہنچ گیا ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ زیادہ ان کا انٹریکشن ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس ٹائپ کا آج کل جسا آپ کو پتے جی کرونا ہے لیکن اس کے ساتھ آج کل جساں وائرل جو ہمارے پر وائرس نمونیا کف وغیرہ جو شروع ہو جاتی ہے ان کے سمٹرمز ایک جوسے سے کافی ملتے ہیں امرجنسی میں جیسے کہ ہر طرح کا مریض آتا ہے ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کرونا کا ہے یا نہیں ہے تو اس وجہ سے جو دوسرے مریض ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ سخت لوگ ڈونڈ کریں کیونکہ پاکستان میں کرونا مریضوں کے علاوہ دل گردہ اور جگر جیسی مولک بماریوں میں مختلع مریضوں کی تداد بھی بڑھ رہی ہے کیمرامین محمد فروغ کے ساتھ شجر الدین ٹی وی ٹوڑے لہور وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے درگ میں احسن اقدام اٹھائے ہوئے نادرہ ریجسٹریشن سینٹر قائم کر دیا ہے عوام نے نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کے قیام پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کے حداد پر قبائلی علاقے بارتھی میں بھی نادرہ ریجسٹریشن سینٹر قائم کر دیا گیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قبائل علاقے کے مکینوں کو گھر کی دہلیز پر شناکتی کارڈ اور دیگر دستاویزات کا حصول ممکن ہو سکے گا اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ بارتھی میں نادرہ ریجسٹریشن سینٹر اگر چند روز میں فانکشنل بھی کر دیا چاہے گا وہاں میں بھی نادرہ سینٹر کو اپگریڈ کر دیا گیا ہے نادرہ ریجسٹریشن سینٹر وہاں میں ون ون ڈو اور کیو میٹرک کاؤنٹر کے ذریعے عوام کے سہولیات کی فراہمی جاری رکھے گا بات کر لیتے ہیں پیٹرل کے حوالے سے لاہور میں پیٹرل سستہ کیا ہوا یہ تو ناپید ہی ہو گیا بعض علاقوں میں تو پیٹرل پمپس بھی بند ہو گئے ہیں شہریوں کو پیٹرل لینے کے لیے لمبے لمبے لائنوں میں بھی لگنا پڑتا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ سور پیسے زائد کا پیٹرل ہی نہیں دیا جا رہا جی دیکھتے ہیں علی تارک کی ریپورٹ عالمی منڈی میں پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان میں بھی پٹرول کی قیمت کم ہوئی مگر عوام کی پریشانی کم ہونے کی بجائے مزید بھر گئی سپلائی میں تاتل کے بائیس لہور کے متعید پٹرول پمپس بند ہو گئے جہاں پٹرول مل رہا ہے وہاں لمبی کتارے لگنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی نااہلی سے پٹرول کا بہران پیدا ہوا حکومت سے اپیل ہے کہ پٹرول کا بہران ختم کریں موٹر سائیکل پر سو روپے اور گاڑیوں پر پانچ سو روپے سے زیادہ کا پٹرول نہیں ڈالا جا رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ گھنٹوں سے پٹرول کی تلاش کر رہے ہیں دوسری جانب اوگرہ نے پٹرولیم مسنوات کے زخیران دوزی کرنے والے پمپس کے خلاف کاروائی کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کر لیا ہے جب سے پٹرول سستا ہوا ہے پٹرول پمپ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں عوام خواہ ہو گئی ہے پٹرول ڈلوانے کے لیے جبکہ پٹرول پر مالکان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی کیمرمن محمد فروق کے ساتھ علی تاریخ ٹی وی ٹوڑے کراچی کے علاقے کھڈا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت گرنے کا واقعہ ملبی سے مزید دو لاشوں کو نکال لیا گیا حادثے میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد تیرا ہو گئی کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکٹ میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہونے پر ملبی سے مزید دو افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد تیرا ہو گئی لیاری کھڈا مارکٹ کے قریب زمین بوس ہونے والی امارت کا ملبا ہٹانے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے جس میں پاک فوج اور رینجس کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نماندہ ٹی وی ٹوڈے منور ملک منور صاحب بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور ابھی تک ملبا کیوں نہیں ہٹایا جا سکا جی سنا یہ جو ستا روز ملڈنگ گلنے کا واقعہ پیچھ آیا تھا اور جس بات کا خاص تھا وہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہلاکٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جار اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپلائی طور پر اس دو باڑییں نکلکی بگر ایسا اس کا جا بڑھ کر قیداد ان کی پیرہ ہو چکی ہے آج دو باڑیاں مزید اس میں برامت ہوئی چیزے ایک خاتون اور ایک گرنٹ کی تھی اس میں آٹھ زخمی بھی ہیں جنہیں اسپطال نمتقر کیا جاتی جو انداز کے لیے تو اندازی کاروائیں جو ہے وہ جاری ہیں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے دشوار علاقہ ہونے کی وجہ سے اندازی کاروائیوں میں دشواریاں سامنے آ رہی ہیں سلو اپریشن رسکو کا جاری ہے تاکہ لوگ جو اس میں دبنے کا مزید خدشہ ہے اس حوالے سے وہ ہیوی مشین دی اسے ملبہ ہٹائے نہیں جارہا بلکہ نارمالی طریقے سے جو ملبہ ہٹایا جارہا تاکہ اگر کوئی اس میں انسانی جانے اندر ہیں تو ان کو ملک منوبر حسین یہ بتائیے گا کہ ریسکیو ذرائقہ کیا کہنا ہے کہ کتنا مزید وقت درکار ہے اس عمارت کو کلیئر کرنے کے لیے یہ کافیات تک تو ملبہ ہٹا لیا جیا ہے وگر آئی ڈی جی رینگر نے آپ سے کچھ مرقبل کی جائے وفورہ تر دورہ کیا تھا جائے آس کے جگہ پہ پہنچے تھے اور انہوں نے ریسکیو کاموں کے نگرانی کا جائزہ لی اور رینگر کے جوان اور کونٹ کے جوان وگرہ جو وہاں پر اپنی خدمات دے رہے تھے انہیں ہدایات بھی دی اور کام کو مزید سیم کرنے کے حکامات بھی دیئے ہیں جی بلکہ اور یہ بھی بتائیے گا اس سے پہلے بھی ایک زمین جو امارت ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے تو انتظام یہاں کا کیا موقف سامنے آیا ہے جی اس سے پہلے کہ امارتیں تقریبا ڈائی سو ایسی تھی کہ مقدود قرار نے بھی کہ مگر یہ تداز زیادہ ہے چار سو کوئی بائسی اس سے قریب ایسی امارتیں ہیں جن کو نوٹس دیئے گئے ہیں کھالی کرنے سے جن میں سے کچھ قرآنی جو ہے اثار قدیمہ کے امارتیں بھی شامل ہیں اور کچھ نئی بیلدگیں بھی شامل ہیں جو کہ تازہ یعنی 10-15 سال کے درمیان تمیر ہوئی ہیں لیکن ناکست مطیریل کی وجہ سے تمیر ہوئی ہیں اور وہ کہیں اگر کوئی آنڈی آئی ہے یا توفان آیا تو اس میں وہاں بھی جگہ چھوڑ چکی ہیں تو انہیں بھی جو ہے مختصر قرار دیے گیا ہے انہیں بھی خالی کرانے کے امارت اعتامات اور نوٹس وغیرہ تو دیکھ یہ گئے ہیں مگر ابھی تک مکنین جو ہے وہاں پر ریش تظیر ہے لوگ نکننے کا نام نہیں لیتے اور انتظامیاں صرف نوٹس اور دو سوٹا کی کارروائی کو رکھتے ہیں اور ریپورٹیں تیار ہوتی ہیں ریپورٹیں جو ہے مسائد خالے کی نظر چلی جاتی ہیں اور یہاں سے جو ہے مبارک رونما ہونے لگ جاتے ہیں ملک منافر حسین یہ بتائیے گا اور کتنے افراد کا ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے؟ کچھ دھر خالی ہو چکے تھے چونکہ یہ صبح سے جب یہ ہلی تھی اب نے یہ کہا کہ سکنا شروع ہوئی تھی تو اس کو خالی کرانا شروع کر دیا جاتا مگر کچھ لوگ جیسے ہوتا ہے وہ ہلت کر جاتے ہیں تو وہ رکی ہو گئے تھے لوگ ابھی بھی یہ علاقہ مکینوں کا انہی شاہد انہوں کا کہنا ہے کہ وزید اس میں ابھی بھی لوگ ہیں کیونکہ ابھی بھی ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں کچھ میں دو تین بندے تو ہیں جنہوں کے بارے وہ تفصیلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بھی اندر ابھی بھی نس ہیں وہ باہر رکور نہیں ہو سکے ان کی تلاشتہ کام جا وہ جاری ہے جی جی بہت شکریہ ملک منوبر حسین آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کراچے کے علاقے لیاری کھڑا مارکیٹ میں جو پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہونے پر ملبے سے مزید دو افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئی فیصل آباد میں آئل ریفائنری میں آتی زدگی سے پانچ مزدور جلس کا چام بھاک ہو گئے ہیں ریسکیو کی بارہ گاڑیوں نے آگ بھجانے میں حصہ لیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں ایک لاکھ لیٹر سے زائد تیل موجود تھا فیصل آباد کے علاقے صدہار کے قریب آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو زرائے کے مطابق آتی زدگی سے پانچ افراد جلس کر جام بھاک ہو گئے ہیں ابتدائی طور پر چار افراد کی امواد ہوئی اور ایک شدید زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا جو جام بھر نہ ہو سکا جس کے بعد حادثے میں جام حق ہونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی ریسکیو کی بارہ گاڑیوں نے آگ بھجانے میں حصہ لیا حکام کے مطابق فیکٹری میں ایک لاکھ لیٹر سے زائد تیل موجود تھا آگے بھڑیں گے آپ کو بتائیں کہ بھارت کی طرف سے فضائی حملے کی دھمکی پر انتباہی انداز میں پاکستان نے کہا ہے کہ ستائیس فروری کے موسر جواب کو دشمن مرکی یاد رکھے بھارتی وزیرا داخلوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نڈیندرہ مودی نے پاکستان میں سرچگل سٹرائکی جاستے دی ہے بھارتی بیان پر ترجمان دفتر خارج آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیئے گئے موسر جواب کو یاد رکھے انہوں نے وزید کہا ہم نے اپنے صلاحیتوں اور اپنے عظم کا بھرپور مظاہرہ کر دیا ہے وزیرا قادر جو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت نے غلطی کی تو مو توڑ چواب دیا جائے گا پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے بھارت گیڑر بھگیاں بند کرتے دنیا بھارتی وزیر کے غیر زمدرانہ بیان کا نوٹس لے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت لطاق پر سرچیکل سٹرائک کیوں نہیں کرتا بھارت ہماقت نہ کرے حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امیت شاہ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے حملے کی غلطی کی تو اس کو مو توڑ جواب دیں گے بھارت نے حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت گیڑر بھگیاں بند کرے امیت شاہ کا بیان غیر زمدرانہ ہے دنیا بھارتی وزیر داخلہ کے بیان کا نوٹس لے پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے بھارت معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امیت شاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا لطاق کے بارے میں کیا خیال ہے بھارت لطاق پر سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کرتا لطاق کے معاملے پر بھارتی میڈیا کیوں خاموش ہے بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبع پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں اقلیتیں حکومت سے نالا ہیں وہاں معاشی حالات بگڑ چکے ہیں کشمیر میں بھارت نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے بھارت افغانستان کے امن عمل کو سبوتاش کرنا چاہتا ہے بھارت اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے گورنر پنجاب نے پاکستان پر حملے کی بھارتی دھمکی کو مودی کا پاگل پن قرار دے دیا چودری سرور کہتے ہیں پاکستان کے خلاف ہماکت کر کے اپنے پاؤں پر کلہاری مارے گا پاکستان کا دفاع مضبوط رین ہاتھوں میں ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ جنرل کامل جاوید باجوا کی قیادت میں افواج پاکستان دشمن کو موت اور چواب دیں گے پاکستان ہمیشہ ہم کی بات کرتا ہے مگر اس کو ہماری کم سوری نہ سمجھا جائے ریندر مودی کی پولیسیاں خود بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بڑھ چکی ہیں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اپنی اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی بھارتی قوم کو بے اپکو بنا رہا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اور اب موسم کا حوال آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تھنڈی حوال چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتے لاقوں میں بارش کا امکان ہے اسی والے سے مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے شجر الدین سے جی شجر بتائیے گا موسم کا حال کیسا ہے اس وقت لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار اور دلکش ہو چکا ہے تھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے جبکہ بادلوں اور سورج میں آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چندرول میں موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جارہا ہے اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے لاہوریوں نے گھروں میں کھانے پکوانا شروع کر دیئے ہیں دیسی مرگی بریانی اور لاہوری آپ کو پتا ہے بڑا زندہ دلانے لاہور ہوتے ہیں اور یہ اس موسم کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے چھتوں پر بھی آگئے ہیں اور اب بین الاقوامی خبریں بین الاقوامی خبر نامہ شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں نیوزیلینڈ کے حکومت نے ملک کو کرونا فری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے نیوزیلینڈ میں کرونا کی روک تھام کے لیے دنیا کا سب سے سخت لاکڈ آن نافذ کیا گیا نیوزیلینڈ میں آخری کیس 22 ماہ کو ریپورٹ ہوا تھا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے کرونا کی روک تھام کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کو مکمل ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سرحدیں بند رہیں گی اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ہم نے ایک سنگے میل عبور کیا ہے جس کے لیے عوام کی شکر گزار آگے بھڑیں گے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں سوار ٹرینی پائلٹ اور ٹرینر ہلاک ہو گئے ریاست اور ریسہ میں ایوییشن انسٹیوٹ کا تیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ ہاتھ سے کا شکار ہو گیا تیارے میں سوار خاتون ٹرینی پائلٹ اور ٹرینر ہلاک ہو گئے حکام نے تقنیقی خرابی کو ہاتھ سے کی اتدائی وجہ بتاتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں تیارہ پہلی کامیاب پرواز کے بعد دوسرے راؤن پر گر کر تباہ ہوا ریپبلیکن پارٹی کے سرکردار آنماوں نے دوبارہ سدالت کے امیدوار ڈرنڈ ٹرم کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا سابق صد جارج بوش نے واسع کر دیا کہ وہ ڈرنڈ ٹرم کو ووٹ نہیں دیں گے ان کے بھائی اور فلوریڈا کے سابق گورنر جے بوش بھی ٹرم کو ووٹ دینے کے حوالے سے مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں مظاہرین سے طاقت کے ذریعے نمٹنے کا طریقہ صدر ڈرنڈ ٹرم کے گلے پڑ گیا سابق صدر بوش اور سابق وزیر خارجہ پاول دونوں ہی صدر ٹرم کے اقدامہ سے نال آئیں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کولن پاول نے صدر ٹرم کو جھوٹا قرار دے دیا اور کہا کہ وہ اس بار ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دیں گے پاول نے ماضی میں جان میکین کی جگہ براک اوباما کو ووٹ دیا تھا پاول کے اعلان پر صدر ٹرم نے کولن پاول اور جو بائیڈن دونوں ہی کو مردار قرار دیا امریکی محکمہ انصاف نے کرونا کی روکتام کے لیے اپریل میں چینی کمپنی سے خریدے جانے والے تقریباً پانچ لاکھ ماس کو جالی اور غیر میاری قرار دے کر انصاف نے نیو یورک کے وفا کی عدالت میں درخواست آئی کی ہے جس میں کہا گیا کہ امریکہ نے چینی شہر کی کمپنی سے کرونا کے پھلاو روکنی کے لیے ان نائنٹی فائیو کے ماسک بنوائے تھے درخواست میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی کو ماسک کی خریداری کی آواز تقریباً ایک ملین ڈالر ادا کیا گئے تھے جبکہ درخواست نے چینی کمپنی پر الزامات کیا گیا ہے کہ اس نے امریکی شہریوں کے تحفظ کا بھی خیال نہیں رکھا چینی کمپنی کو جن الزامات پر چارج کیا گیا ہے ان میں غیر میاری صحت کے مسنوات کی برامت امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن سے دھوکہ دہی شامل ہے اور اب خبریں کھیل کے میدان سے رمیز راجہ نے سابق ایک ٹیس کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دے دیا ہے کہتے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر پاکستان کی ساکھ کو تبانہ کیا جائے رمیز راجہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ مائک میں بڑی طاقت ہے میڈیا پر الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں کسی کی پگڑی اچھالنے میں صرف دو سیکنڈز لگتی ہیں اس لئے محتاط رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور ایسی بات کرنا چاہیے جو قابل قبول ہو رمیز راجہ نے مزید کہا کہ کچھ لوگوں نے تو حد ہی پار کر دی ہے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پی سی بی کو سائبر کرائم زنگ سے رجوع کرنا پڑا کبھی انسان کو مایوسی ہوتی ہے لیکن تنقید کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے کرکٹ ہی ساوے کرکٹرز کی روٹی روزی ہے لیکن گزشتہ چند ماہ میں منفی سرخیاں بنی ہیں کرونا وارث کی صورتحال کے پیش نظر قومی کرکٹرز کی انفرادی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے قومی کرکٹرز موجودہ حالات میں اپنے مقامات پر ٹرین دستیاب سہولیات میں بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس میں مصروف ہیں پاکستان کو ایکن بورڈ کرونا کے باعث تاحال کیمپ لگانے کا اعلان نہیں کر سکا اور ٹریننگ کیمپ کے لیے پی سی بی کو کوئی چیلنجز بھی درپیش ہیں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے بڑی تعداد میں کیمپ لگانے میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں طویل کیمپ اور کھلالیوں کی بڑی تعداد میں شرکت خطرے سے خال نہیں ہوگی خبروں کا سلسل اقتدام کو پہنچا نیو سٹوڈیو سے فیلوک کتنا ہی ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے